تو پھر کپتان ہٹانے کیا مقصد ہے یا تو پھر شاہین کو بھی آؤٹ فارق کرو ٹیم سے آریز روک کو بھی فارق کرو ٹھیک ہے شاداب کو بھی فارق کرو نواز کو بھی فارق کرو ان سب کو فارق کرو نا پھر کیونکہ اگر بابر نے اچھی کپتانی کی نہیں کی تو ان لوگوں نے کون سا تیر مارا ہے اسلام علیکم دیکھ رہے ہوں گے آپ جو بابر آزم کے خلاف ایجنڈا جو ہے وہ چل رہے ہیں اور پوری کوشش ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی کہ اس کو کئی نہ کئی کپتانی سے ہٹایا جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے سرفراس کے ساتھ بھی جب اس کو چمپئن ٹروفی جیتنے کے بعد کپتانی سے ہٹایا اس کو بھی ایک فارمیٹ کی کپتانی سے نہیں ہٹایا اس کو بھی تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے ہٹا دیا حالانکہ اس نے چمپئن ٹروفی جیتوائی ونڈے کرکٹر میں اس کے دور میں ٹی ٹون ٹی کی جو پرفارمسیس تھی ٹیم کی بڑی زبردست تھی اس کو ہٹا کے پھر بابر آزم کو بنایا گیا ٹھیک ہے اب جو اس دور میں سرفراس کے اگینس لگے ہوئے تھے ظاہر سبت ہے یہ بات سمنے کی کوشش کریں جو بھی کرکٹر چاہے وہ کپتان ہے چاہے وہ پلیئر ہے وہ اگر میڈیا کے لوگوں کو انٹرویو نہیں دے گا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا نہیں چلے میں مانتا اٹھ بیٹھ بھی جائے ان کی نہیں سنے گا یا اپنی مرضی سے ٹیم چلانے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ایجنڈا بنے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میڈیا کے لوگوں کو کچھ کرکٹرز یا کچھ لوگ ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ بھائی اس پلیئر کو ٹیم میں لے کے آؤ اب یہ جب اس پلیئر کو ٹیم میں لانا ہے یہ تم جو میڈیا کے لوگوں کو ان کے ثرور لانا ہے ان کو کرکٹرز نے رکھا ہوا ہے سمجھیں میری بات کو ان کو کرکٹرز نے رکھا ہوا کیونکہ بہت ساری باتیں کرکٹرز نہیں کہہ سکتے وہ لوگ برا منائیں گے یہ کیا کر رہا ہے فساد دلوانے کے چکر میں ٹیم میں تو وہ ایجنڈا بیس جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ پن اپ کر کر کے کر کر کے بورڈ میں ادھر ادھر کر کر کے دماغ راب کر کے ان کو بابر آزم سے کیا پرابلم ہو رہی ہے میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ بابر آزم چار سال سے کپتانی کر رہا ہے کیا پرفارمنس تھی بابر آزم کی کیا بری پرفارمنس تھی آپ کو اس چار سال کے اندر دو دفعہ سمی فائنل آئی سی سی کا ایونٹ ایک ایشیا کب بھی اور دو دفعہ فائنل میں جو ہے وہ پہنچے کیا بری کپتانی کی تھی اس نے اس ورلڈ کپ کے اندر اور آپ ٹی ٹونٹی کی پرفارمنس دیکھ لیں بابر کی اور ونڈے کی پرفارمنس دیکھ لیں سب سے اچھی ہے ٹیسٹ میں بھی آپ کی ٹیم بہت اچھا پرفارمن کر رہی ہے ہر جگہ پہ چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے ونڈے ہو ہماری بولنگ اگر بیٹنگ اچھا نہیں کرتی سپیشلی بولنگ اچھا نہیں کرتی ہماری ٹیم ہارنے لگ جاتی ہے ونڈے کرکٹ میں ہمارے بیٹس مین اچھا نہیں کرتے ہمارے رنز ہی نہیں کر پاتے ونڈے کرکٹ میں بھی آپ دیکھ لو بابر آزم جس میچ میں سو کرتا ہے یا رنز کرتا ہے آپ کی ٹیم تین سو یا ساڑھے تین سو رنز کر جاتی ہے جس پہ ہم کہتے ہیں جی پڑی زبردست بیٹنگ نے پرفارمنس دی اور سارے رنز اس کے ہیں سنچریز دیکھ لیں بابر آزم کی صحیح ہے اب چتنے بھی کرکٹرز ہیں چاہے وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہیں کئی ایونڈ پہ بیٹھے ہیں کئی پہ بھی بیٹھے ہیں ان کے موں سے یہ الفاظ بلکل بھی نہیں نکل رہا کہ شاہین بری بالنگ کی ہے ہاریس روف نے بری بالنگ کی ہے ہمارے سپنرز نے بری بالنگ کی ہے یہ بلکل ان کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں وہ صرف ایک مدعپکڑ گے بیٹھے میں کہ بابر آزم کو کپتانی نہیں آتی بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جائے سب ایک کام کر رہے ہیں سب ایک ہی کام کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی ٹی وی پہ بیٹھے میں ہیں وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوں اگر سب ایک بات کر رہے ہیں سب اتنے بڑے نام سب نے زیادہ کرکٹ کھیلی سب نے کپتانیاں کی نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوں پھر کیونکہ مجھے پتہ ہے سب ایجنڈے پہ لگے میں ہر کوئی ایجنڈے پہ لگا ہوا ہے جا رہا ہے بابر آزم نے سب سے کمرشل چھین لیے ٹھیک ہے بابر آزم کو پیسہ اتنا کیوں مل رہا ہے ٹھیک ہے بابر آزم جو ہے وہ اتنا پاورفل کیسے ہو گئے ہیں بابر آزم کو بابر آزم کے بغیر ٹیم ہلتی نہیں ہے ان سب کو پرابلم یہ ہے اور یہ جن لوگوں کو سب کپتان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہ انہی لوگوں نے ان کے خلاف بھی بات کرنی ہے کہ یا رب یہ تو کپتانی اچھی نہیں کر رہا تو پھر میں تو نہیں بولنے دوں گا ان کے خلاف بھائی اگر شاہین کپتان بن جاتا ہے یہ رزوان کپتان بن جاتا ہے اس کے بعد میں تو نہیں ان کی بات سنوں گا جب ان میں سے کسی نے بولا جی شاہین کپتانی اچھی نہیں کر رہا یہ رزوان اچھی نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ شاہین اور رزوان کی کپتانی میں بات کیوں کریں کیوں کریں اگر ایک آئی سی سی کے ٹورنمنٹ میں بابر کی کپتانی اچھی نہیں ہوئی یا بابر کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی اس سے زیادہ بری پرفارمنس تو پلیر ہوگی تھی نہ بیٹس مین آپ کے آپ کے ٹاپ کے آل لاؤنڈرز کے نام لے لو بیٹس مینوں کے سوری نام لے لو آپ سپننرز کے نام لے لو آپ فاس بولرز نے پتھائٹک گندی بولنگ تو یہ سب کچھ اگر ہو بھی گیا ہے تو پھر کپتان ہٹانے کیا مقصد ہے یا تو پھر شاہین کو بھی آؤٹ فارق کرو ٹیم سے ہارس روک کو ہی فارق کرو ٹھیک ہے شاداب کو بھی فارق کرو نواز کو بھی فارق کرو ان سب کو فارق کرو نا پھر کیونکہ اگر بابر نے اچھی کپتانی کی نہیں کی تو ان لوگوں نے کون سا تیر مارا ہے یہ بھی ٹیم سے باہر ہونے چاہیے کپتانی جو ہے نا کپتانی ہمیشہ کیپٹنسی اس ٹم چیک ہوتی ہے جب آپ کا میچ فسا ہوا بلکل بال ٹو بال چل رہا ہو نہ بیٹنگ سائیڈ غلطی کوئی کرے گی اگر اس نے غلطی کیا ہار جاؤ گے فیلڈنگ سائیڈ اگر غلطی کیا ہار جاؤ گے ٹھیک ہے آپ کی کیپٹنسی وہاں پتہ چلتی ہے وہاں آپ کے جو فیصلے جو لینے ہوتے سٹرونگ فیصلے ٹائم پہ فیصلے وہ آپ کو میچ جتوا دیتے تو یہاں تو بابر کے پاس فیصلے کی بات ہی نہیں آ رہی وہ تو پہلے بال سے نئے بال سے گندی بولنگ کرنا شروع کر دیتے تو وہاں کیا کرے گا اب جس ٹائم وہ بالرز کو لے کے آتا ہے وہ گندی بولنگ کر رہے ہیں ہر میچ میں مار پڑی ہے اور کروشل ٹائم پہ آؤٹ ہی نہیں کر رہے ہیں آؤٹ اس ٹائم کرتے ہیں جب ٹیم بالکل فارغ ہو چکی ہوتی ہے دوسرےوں کے تین تین سو رن ہو چکی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائیڈرزوں پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے تو اس ٹائم آ کے آپ کے فاز بولر ایک آدھا اوڑ کرتے ہیں اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ امام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور جتنے بھی میں نے کرکٹرز کے بارے میں بات کی ہے جن کی پرفورمس نہیں تھی ورلڈ کپ میں کسی کے بارے میں کوئی یہ جب بھی ٹی وی کے ساتھ نے جارہے ہیں ان سے پوچھیں نا پاکستان ٹیم کی پرفورمس کیسی ہے ان کے سامنے مائیک ہوتا ہے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کیا سی ہے یہ سب سے پہلے پتہ ان کی بات ہی بابر سے سٹارٹ ہوتی بابر کپتانی اچھی نہیں کر رہا بابر یوں نہیں کر رہا بابر وہ نہیں کر رہا بابر فلانا نہیں کر رہا سب ایک ہی بات کر رہے سب ایک ہی بات کر رہے ایسا نہیں ہو سکتا جب سب ایک بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بات ٹھیک نہیں ہے سب ملے رہے ہیں جب سب ایک بات کرتے ہیں سب ملے رہے ہیں مہیندر سنگھ دونی کتنا بڑا کپتان رہ چکا ہے ٹھیک ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا بھی تھوڑی دیر پہلے میری ریکویسٹ ہے مہیندر سنگھ دونی سے ٹھیک ہے کہیں بھی میں نے ان کو ٹیگ بھی کیا ٹھیک ہے ظاہر بات آپ بہت بڑے لوگ ہیں آپ ہمیں ریپلائی تو نہیں کریں گے لیکن میری ریکویسٹ ہے مہیندر سنگھ دونی سے اگر کہیں میرا ٹویٹ ان کی نظروں سے گزر جاتا ظاہر بات ہے جو لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کسی نہ کسی کا جو ویڈیو نظر سے گزر جاتی ہے اگر گزر جاتی ہے تو ضرور مہیندر سنگھ دونی کو اس بات کا جواب دینا ہے کہ کیا کپتانی کے ویسے ٹیم آرتی ہے یا ٹیم ہارنے میں سب کا عمل دخل ہوتا ہے مہیندر سنگھ دونی کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مہیندر سنگھ دونی جواب یہ دے گا کہ ٹیم جب ہارتی ہے تو سب لڑکوں کی وجہ سے ہارتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بولنگ ہی اچھی نہیں کر رہے بھائی مثال کے طور پر مہیندر سنگھ دونی کی کپتانی میں ٹیم ہاری جاری ہے تو کیا مہیندر سنگھ دونی برے کپتان ہے مہیندر سنگھ دونی کپتانی نہیں آتی وہ تو دنیا کا ٹاپ کا کپتان ہے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے بیٹسمن اچھی پرفارمس نہیں دیتے آپ کے بولر اچھی پرفارمس نہیں دیتے اب مجھے ایک چیز بتا دیتا ابھی ورلڈ کپ میں ایک میچ ہے مجھے میچ وہ یاد نہیں آرہا سلنگا کا آہاں سلنگا کا شاید میچ تھا رویش شرما نے تین تین سلپیں لے کے بول کر رہا تھا میرے خواہد سلنگا کا خلاف تھا ٹھیک ہے اس میں کپتانی کہاں ہے کہاں ہے کپتانی اس کی اگر یہ آپ اس ورلڈ کپ میں بھی رویش شرما سے پوچھ لو رویش شرما بولے گا کہ یار مجھے تو کپتانی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا میری تو کپتانی بھی چیک نہیں ہوئی میرے لڑکے خود بخود اتنا زبردست کھیل رہے تھے چاہے بیٹسمن ہو چاہے بولر ہو کہاں میچ پسا کئی میچ پسا رویش شرما کا کئی میچ پسا سوائے شاہد ایک آگ نیوزی لینڈ کا ہوا کئی میچ پسا وہ جب بولنگ کرنے آ رہے ہیں وان سیٹ کر رہے ہیں ٹیم جب بیٹنگ کرنے ہیں مار مار کے براہل کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی بولے گا کہ بھائی ٹیم جب ہارتی ہے تو اسے کپتان کا عمل دخل نہیں ہوتا پوری ٹیم کا عمل دخل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے یہاں پہ ایجنڈا چل رہا ہے صرف ایجنڈا جس دن سے جس دن سے بابر آزم نے کراچی کنگز چھوڑی ہے اس دن سے اس کے خلاف ایجنڈا شروع ہو گیا ہے ابھی یہی جو لوگ ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں یہی بابر آزم ان کی فرنچائزز میں آ جائے سب کپتانی سب اچھی ہو جائے گی سب اچھی کپتانی ہو جائے گی کوئی نہیں بولے گا کپتان برا ہے کیونکہ سائج پتا ہے فرنچائزز یا وہ جو چینلز ہیں جن کی ساتھ وہ پارٹنر ہے ان کی ٹیم میں آ جائے گا تو کیسے وہ بولیں گے وہ تو بول نہیں سکتا تو ان کو منع کرائے جائے گا یار کیا کر رہے ہیں بابر کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ اس ٹیم سے شروع ہوئے سب کو تقلیق یہ ورلڈ ریکارڈ نہ بنا جائے ایک چیز بتا دوں میں آپ کو بابر آزم سے کپتانی کروا ہو یا نہ کروا بابر آزم کی فین فالنگ بڑھتی چلی جائے گی اور میں انشاءاللہ بابر آزم کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے اس کی فین فالنگ کو کوئی نہیں روک سکتا یہ آپ کی بھول ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے یہ بابر آزم ان میں سے ہے اور ان کی پوری کوئر کوشش ہے کہ اس سے وائٹ بال کی کیپٹنسی واپس لی جائے کیونکہ جب آپ اس کی وائٹ بال کی کپتانی لوگے تو وہ پھر ٹی ٹونٹی کی بھی آپ لے لوگے اس سے یہ سب ونڈے کی آڑ میں آپ ٹی ٹونٹی اور ٹیس کی کپتانی بھی لینے کے چکر میں جب آپ ٹی ٹونٹی کی کپتانی اس کے پاس سے لوگے نا تو لازمی سی بات ہے جو بھی کپتان آئے گا وہ بابر آزم کو ایسا اوپنر سے تیسرے نمبر بھی لے کے آ جائے گا یہ خواہ رہا ہے ان سبوں کو کہ یار کتنے پلیر ایسے ہیں جو ٹی وی بیٹھتے ہیں یہ ہی کہتے ہیں یار یہ اوپن کیوں کر رہا ہے حالانکہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اس نے اپنے سٹرائیک لیڈ بھی اچھا کر لیے صحیح ہے ان سب کو تکلیف ہیں کیونکہ یہ جو بھی بول رہے ہیں نا جتنے بھی یہ سب اپنے ٹائم پہ مجھے پتا ہے کون کیا کیا کرتا رہا ہے ٹھیک ہے کون کتنی کپتانی کرتا رہا ہے کون کیا کچھ کرتا رہا ہے سب آپس میں پرانے لڑتے رہے ہیں کپتانی کے چکر میں آپ کے سامنے ان سبوں نے خود ٹی وی چینلز پہ آگے ایک دوسرے کے بارے میں بات کی بھی ہے مجھے بولنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ شوئر ملک صاحب کو چیک کرو وہ بیٹھا وہی جگہ پہ کہہ رہا ہے وہ جی کرس گیل کے ٹی ٹونٹی کے سب سے زیادہ ریکارڈ ہے میں چاہتا ہوں میرے پندرہ سو دوہزار رنز رہ گئے میں کرو بھائی آپ کے گھر کی ٹیم ہے آپ کو نئی سیلیکٹ کرے ختم یہ سب خارے نکل رہی ہیں بابر سے خارے نکل رہی ہیں سب بھائی آپ ایز اپلیئر یا جو بھی آپ کیسے آکے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے آکے کہہ سکتے ہیں ٹی وی چینل بھی کہ میں فٹ ہوں بھائی آپ چالیس بیالیس کی ہوگی ختم ہوگی نا آپ کی کہانی آپ کیوں اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ٹیم میں آنا ہے تو یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو میسیج جاتا اور سب یہی کچھ کر دے ڈنڈا لگوا ہو آ جاؤ ٹیم میں اس کا اس کا مطلب یہ ہے بھائی آپ کا کرکٹ ختم ہوگئی ہے چالیس بیالیس ہے جاؤ اپنی لیگے کے لو سب کو پاکستان ٹیم کیوں فٹنس تو میری بھی اچھی ہے میرے خیال ہے جتنا میں بھاگتا ہوں شویر ملک صاحب آپ بھی نہیں بھاگ سکتے اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو آ جانا میں فورٹی سکس کا ہوں آپ چالیس سکتالیس کی ہیں کبھی موقع ملا بھاگ لے نا میرے ساتھ اگر میں بھاگتا چلا گیا آپ رک گئے تو پھر مجھے بھی پاکستان ٹیم میں آنا چاہیے آپ کے کرکٹ بورڈ میں کچھ لوگ ہیں کمیٹیوں میں وہ کبھی ٹی وی بے کبھی کان اور وہ آ کے ٹی وی چینل بولتے ہیں جی بابر آزم کو کپتانی نہیں کرنی چاہیے اور بھائی پہلے خود تو خود تو طریقے سے کام کر لو پھر اس کے بعد بابر آزم کے اچھالنا میں میں ہمیشہ بابر کو سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے اگر ایک طرف سب کرکٹرز کی زد ہے نا دوسری طرف میری اکیلی زد ہے کرتے روز کے خلاف بات میں ادھر سے بابر کی سپورٹ کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سب ایجنڈے پر ہو رہا ہے سب پلان ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کپتانی سے ہٹھایا جائے میں بار بار میسیج دے رہا ہوں بابر آزم کو اڑکے رہنا ہٹنا نہیں ہے تم نے پیچھے ڈتنا نہیں ہے تم نے ٹھیک ہے اڑکے رہو بولو میں کیوں کپتانی چھوڑوں اگر میں کپتانی چھوڑوں تو یہ بھی بار کرو سب ٹھیک ہے پیچھے نہیں ہٹنا تم نے میں بار بار ہر شو میں ہر اپنے یوٹیوب ویڈیو میں جان کے بار بار بولتا ہوں کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے تم لگے رو بس کیونکہ میری نظر میں یہ سب ایجنڈ ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے ایک آئی سی سی کے ٹورنمنٹ کی وجہ سے کوئی دنیا کا کرکٹ بورڈ کسی کپتان کو نہیں ہٹاتا اور یہ سارے اس ویسے ہٹانے کے لگے ہوئے کیونکہ ان کے اپنے اپنے جو ہیں جس کو بھی بنانا چاہتے وہ کپتان بن جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے آئی سی سی کے ایونٹ میں کپتانی کر کے یا ورڈ کپ میں کپتانی کر کے وہ خوش ہو جائے چلو جی ہم نے بھی دیکھو جی کپتانی کر لی سمجھ آئی تو بابر صاحب آپ نے ٹائٹ رہنا ہے اور جو لوگ مجھے بولتے ہیں نا کہ یہ بابر کا پیڈ بندہ ہے بابر کا پیڈ بندہ ہے وہ جس نے جو بولنا ہے بولتے رہے یہ اللہ کو پتا ہے مجھے پتا اور بابر کو پتا ہے کہ میں کتنے پیسے لے رہوں بابر سے اور کتنا پیڈ ہوں میں میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں ہے صحیح ہے میں صرف سوشل میڈیا کے ثرو اس کو میسیج دیتا ہوں کہ ٹٹ کے رہنا ہے ٹھیک ہے گبرانے کی کوئی ضبورت نہیں ہے اپنا بہت بلخیار کیگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی